کزنز ایک ٹائم پہ میرا دن گزرتا ہی نہیں تھا ان کے بغیر اور آج دیکھو دو مہینے میں ایک بار ملنے تو بہت بڑی بات ہے خیر سب اتنے بیزی جو ہو گئے ہیں ہم کر بھی کیا سکتے ہیں لیکن اس سے بڑا ایک اور مسئلہ ہے اس وقت یہ بوٹیاں کب تیار ہوں گی یار کیا حال ہے برو آج کل میری لہور سے خالہ آئی ہوئی ہیں اور وہ بہت بڑی کیریکٹر ہیں میں آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور آج ہم جا رہے ہیں میری دوسری خالہ کے گھر پہ جہاں پہ ہم کر رہے ہیں بار بی کیو پہلے امران کھان کو امران کھان کو پہلے آپ کو آئیے دیڑے مہینہ ہوگے اور یہ کچھ نہیں ہوا اور ہم لگ بہت ہی خوار ہوتی ہے اور وہاں ویٹ کر رہے ہیں میرے باقی کزنز انکلوڈنگ میں بچپن کا چڈی بڑی کزن یایا یای تمہیں سارا کام کرنے بڑے گا سارا کام کرنے بڑے گا کوئلے دلاو پوٹیاں لگاو یہ کس نے کہا کہ مہے جلانا ہے یہ بتا نہیں ہم نے اس مک سے اس مک سے اس مک سے کیا ہے کہ اس کو راتا ہوں گا چلو ہاں بار بی کیو شٹاٹ کرو لیکن پوٹیاں جلدی بنانا پلیز بھوک سے خالت تائیڈ تائیڈ بہت گندہ لگا ہے وہ اب گھٹ سین چل رہا ہے اب گھٹ سین ہے مطلب کافی عرصے بعد بھی سیشن لگ رہا ہے کزنز کے ساتھ اچھا ہے مزا رہا ہے بہت مزا رہا ہے چل بھائی آئیا اتنی دیر میں یہ بوٹیاں تیار ہو رہی ہیں ہم پرانی آدو کا چکر مار کے آتے ہیں کیا کیا ٹائم ہم نے نہیں بزا رہا ہے کیا کیا ہم نے ٹائم ایک چھوٹے سے کمرے گنتے ہیں ہم نے چھوٹے کیل دیے چھپن چھپا ہی کیل دیے یار کیا ہمارے جگہ تھی آرہی ہے یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے اس کو کیا ہوگیا یار یہاں بیٹ تھا لیکن اب یہاں پہ آرام سے ہم کرکٹ کھیل سکتے ہیں یہ نل سے ہمیں شاہا ہاتھ دوسیتے ہیں نل نہیں یہاں کمپیوٹر ہے لیکن کمپیوٹر جس پر ہم نے پتہ نہیں کون کون سے بگواز گیم کلے سارے دنیے کیا کل ہے گوڈز 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 ہے گوڈز 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 لیکن میں بیٹ تھا لیکن میں بیٹ تھا لیکن میں بیٹ تھا اور تمہارے بس کیبورد کی سپیس بار اس طرح کی تھی کہ آپ کسی کی لائٹ کا سوچ گولد تپااک تپاک نائس نائس تینگز چینجز سو مچ اور سو فاست اور سو فاست بکر ہم نے اس عمر میں زندگی پکڑ لی ہے اس زندگی میں کزن سے ملنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے جو چاہرے ہم ہفتے میں اٹلیست چھ بار دیکھتے تھے وہ اب دیکھنا ایک اوکیزن ہوتا ہے بط کیا آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں مجورٹی ٹائم جاتا ہے آپ کا اپنے کام کی طرف اور جو انیس بھی ٹائم بچتا ہے وہ جاتا ہے آپ کی فیملی کے پاس آپ کی جو امیڈیٹ پرسنل فیملی ہے اس کے لیے اور جو بچا کچھا ٹائم ہے وہ آپ کے دوست کیونکہ پوری دنیا میں آپ کے دوست ہی وہ ایک واحد قوم ہے جو اس ہی بوٹ میں ہے جس بوٹ میں آپ ہو دوستوں کو تو مسس نہیں کرا سکتے بابا تو پھر بندہ کزنز کے لیے ٹائم کیسے نکالے ٹائم سے ہاتھ آیا یہ بوٹیاں کدھر ہیں اب تک یار بوٹیاں کا ہیں اچھا خیر آگے اور چرا ایک نٹھ سوچیں کہ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کزنز کے لیے ٹائم نکالے چاہتے ہیں آپ کی فیلحال سب سے بڑی وش یہ ہے کہ آپ نیکسٹ لیول سکسیسفل ہو جاؤ پھر آپ کی وش یہ ہے کہ کام کے بعد چل کرنے کے لیے آپ کی دوستوں کے ساتھ کی سوشل لائف بیسٹ ہو جائے کیا آپ یہ ایکچلی زور سے چاہتے ہیں کہ آپ کا کزنز سے ملنا بہت ہو کیونکہ اگر آپ چاہتے ہوتے تو آپ کرتے بھائی انسان اس چڑھیا کا نام ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ اس کے لیے پاگلوں کی طرح کرتا ہے اصل میں ایسے ہی ہوتا ہے بڑا ہونا اسی کا نام ہے بڑے ہو کر انسان کی پریاریٹیز جینج ہوتی ہیں اور یہ ان کا ایک ریاکشن ہے ہر ایکشن کا ایک اس کا ایک 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 ریاکشن تو ہوتا ہی ہے اور ہمیشہ ہوگا بڑے ہوگے تو رشتے چینج ہوں گے پیٹرول ڈالوگے تو گاڑی چلے گی آگ دوگے تو ممبتی چلے گی کوئی لے جلاوگے تو بوٹیاں بنیں گی اور یہ یادہ ہے یہ بوٹیاں کا ہے اوہ آگی چلو بھائی تخلیہ موسیقی اب دائلوگ کے دورہ کیا没事 سبسکرائب نہیں نہیں پرسے پرسے پہلے میں آتے گا اب آکھا سبسکرائب اچھا ہے اچھا ہے ایک ایک اور دو گے